اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے بھاشمی اور یہ ہے ٹیوٹا کروڑا 2018 موڈل یہ ٹیوٹا کروڑا کی 11 جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں 2014 مرانش کی گئی تھی یہ گاڑی 2013 میں فیس ٹیوٹ کی گئی تھی اور یہ اس گاڑی کا فیس ٹیوٹ ورزن ہے پاکستان میٹیوٹا کروڑا اپنے اٹریبیوٹس کے لحاظ سے کافی مشہور ہے شروع سے ہی جیسے کہ اس گاڑی کی ریزیل ویریو اس گاڑی کی افشل سیل سرویسز اس گاڑی کی دیوری بیلیٹی کمفرٹیبل ڈرائیب لگجری پاکستان میں یہ گاڑی موسٹی اپریشیئٹ ہوتی ہے ناکہ اپریشیئٹ مطلب ہی اپریشیئٹ پائیس تو یہ گاڑی لیے ہے اسپیشلی اکس الای اٹریلای اپریشیئٹ پائیس تو یہ گاڑی لییے ہے موسٹ پائووے لے یہ گاڑی کل کو اس سے دہرہ ماں پرائز بھی بک چاہ گی تو اس اپاکستان اس گرد انویسمنٹ اوورال اس اپاکستان اور جیپنیز کی اور اسلام آباد میں کسی بھی جپنیز یا پاکستانی کیوں کا مطلب ہے جو کہ بیریہ ٹیوٹ سییون موٹر میں لوکریٹہ ہے پچیس کے لیے آپ اس دیئے گا نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس کاری کا انٹیئر کافی نارمل سا ہے اس کاری کا انٹیئر ٹو ٹون میں آتا ہے بلیک اور بیچ کی کمبینیشن کے ساتھ دونوں ہی لیئرز پلاسٹک کی فینش میں ہیں اور یہاں پر یہ سیڈویر کلر کی لائننگ دی گئی ہے جو کہ اس کے انٹیئر کو تھوڑی اچھی لگ دیتی ہے ملٹی میڈیا کا پینل گلوسی فینش میں ہے اور یہ اس کا گاڑی کا بیچ میں ڈیک اس گاڑی میں 3 سپوک شیرنگ آتا ہے کسی سپوک پر کوئی بھی کنٹرولز نہیں دیئے گئے لیفت فرڈ کسی بھی سائٹ پر اس کے لائے اس گاڑی میں ٹوڑ دو ایر بیگز آتے ہیں ایک سیڈنگ ویل میں مانٹڈ ہے اور ایک ڈیش بورڈ میں مانٹڈ ہے ایر بیگ اس کے بارے اگر بات کیجئے اس گاڑی کے میٹر کی تو اس گاڑی کے میٹر میں تین گیج آتے ہیں ریپی ایم فیول گیج اور سپیڈر میٹر اس گاڑی کا مین ڈائل جو ہے وہ ہے سپیڈر میٹر لیٹ فالڈ رائل جو ہے یہ ریپی ایم کا ہے اور ایک والڈ ڈائل فیول گیج کا ہے سپیڈر میٹر کے ساتھ بیچ میں ایک سکرین آتی ہے جو کہ آپ کا ریفن چیزیں شکروہاتی ہیں جیسے کہ آرسائی تیمٹریچر اس گاڑی کا آرڈو میٹر یعنی کہ ٹوٹل میلیج اس کے علاوہ گاڑی کا ٹیمٹریچر ٹریپس ٹریپ اے ٹریپ بی اس کے علاوہ گاڑی کی ایبریش کلومیٹر پر لیٹر اور گاڑی کی ریج کہ گاڑی اس فیول کے اندر کتنی ریج پروائیڈ کرے گی اس کے علاوہ آرپی ایم میں اور سپیڈر میٹر میں ڈیفرنٹ لائٹس دیئے گئی ہیں جیسے کہ چیک انجل لائٹ ایئر بیک وارننگ ہیتھر ہینڈ بریک وغیرہ اس طرح کے چیزے ہیں اس گاڑی میں ایکو موڈ بھی آنا ہے جو کہ آپ کے ڈرائیونگ پیٹرن کے ساتھ انیبل یا ڈیسیبل ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی یہ شرینگ اسمبلی ہے یہ بھی نارمل سی ہے رائٹ والے نوب پر یہاں پر یہ رائٹ کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں اس گاڑی میں آٹو کوپشن نہیں آتا اس کو آپ بیم دے سکتے ہیں اس طرح فلیش شرٹ ٹھیک ہے اور یہی سیڈی گیٹر گاڑی کے انیبل یا ڈیسیبل ہوتے ہیں اس کے لابے لیٹ سیٹ پر یہ ویڈ شیل گاڑی کی کنٹرولز وائپر کے اس سے اگر لیٹ پر آجائیں تو یہاں پر ہمارے پاس بیچ میں گاڑی کی کلوک دی گئی ہے ایر بیچ میں اس گاڑی میں ٹوٹل چار ایر برنٹس آتے ہیں دو سینٹر میں اور دو سائٹس پر کلوک آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں سائٹس پر دیا گیا بٹن سے اس سے ریچے یہاں پر اس گاڑی کا ملٹی میڈیا سسٹم دیا گیا ہے جس میں ڈیسرنٹ فیچرز ہیں جیسے کی سیکس ڈسک چینجر اور اس کے لابے آپ اسے فون بھی کنٹ کر سکتے ہیں اپنا جسے آپ کال اٹینڈ کال دیکلائن کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس گاڑی میں جیسرنٹ فنکشنز ہیں جیسے کی لوڈرز آکس سیڈی پلیئر ایف ایم اور بیچ میں یہاں پر ایک سیکس ٹرین دی گئی ہے جو کہ ڈسپلیش ہو کرواتی ہے اس کے سائٹ پر یہاں پر یہاں پر اس گاڑی کا ہیتر لائٹ بٹن دیا گیا ہے جس سے آپ ہیتر لائٹ ہون کر سکتے ہیں اور اس کے لیف پر یہاں پر یہ گاڑی کی ایموبلائزر کی کی لائٹ دی گئی ہے ملٹی میڈیا سسٹم سے نیچے یہاں پر ہمارے پاس دیفرنٹ ٹین نوب دیئے گئے ہیں جن سب گاڑی کا کلائمٹ کنٹرول تیجز کر سکتے ہیں ملوی اس گاڑی میں اوٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول نہیں آتا سنٹر کولر نوب اس کا فین سپیڈ کا ہے اس کا فین سپیڈ اجسز کر سکتے ہیں گاڑی کی لائٹ پر یہاں پر ایموٹ سیلیکٹر دیا گیا ہے کہ ہوا کہاں سے بہار آئے گی اور رائٹ پر یہاں پر یہاں پر یہ ایموٹ سیلیکٹر کا بٹن اور یہ گاڑی کا موٹ سیلیکٹر کہ ائر گاڑی کہاں سے لے گی بہت سے یا گاڑی کے اندر سے ہی اس سے نیچے یہاں پر یہ گاڑی کی ڈیفرنٹ بلینگ سوچز دیئے گئے ہیں جہاں پر آپ کچھ بھی انسال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی گاڑی میں اگر سارن لگا ہوئے تھے یہاں پر ہوتر کا برنگ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پاور آٹریڈ اس کے علاوہ کوئی بھی پاور آٹریڈ آتا ہے اس سے نیچے یہاں پر گاڑی کی سٹوریس پیس دی گئی ہے جہاں پر آپ کی اپنا وائلٹ یا کوئی کیس وغیر رکھ سکتے ہیں اس سے پیچھے اس گاڑی میں یہاں پر یہ گیر سریکٹر دیا گیا ہے اس گاڑی میں ٹوٹل چیک گیر آتے ہیں فائی فارورڈ این ون ریورس اس کے آس پاس یہاں پر یہ کروم کی لائننگ دی گئی ہے جو کہ گیر پینل کو تھوڑی اچھی لکھ دیتی ہے اس کے بعد پیچھے یہاں پر یہ دو ڈینکسو چیز اور دیئے گئے ہیں کہ آپ نے فردلیر کچھ اور ایڈ کرنا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس گاڑی میں یہ تردیشنل ہینڈ بریک آتی ہے اس گاڑی میں ایک ٹرونک ہینڈ بریک نہیں آتی کمنی کی طرف سے اس کے ساتھ یہاں پر یہ دو کپ ہولڈر دیئے گئے ہیں جس کے سینٹر میں ایک ایش ٹرے آتی ہے یہاں پر اس سے بیچھے اس گاڑی میں یہاں پر یہ اس گاڑی کا سینٹر گنسول دیا گیا ہے جس میں ہی کافی سٹوریج ہے اور یہ دو لیئرز میں آتا ہے ایک یہ جس میں آپ کی اپنے کارڈ وغیرہ رہ سکتے ہیں کارڈ یا پین یا والٹ وغیرہ اور اس کے نیشن یہاں پر اس گاڑی کا سٹوریج کا اپارٹمنٹ یہ بھی پاسٹر کی فینش میں ہے اور یہ ایجسٹیبل نہیں ہے کسی بھی طرح سے باقی اس گاڑی کے دور پینلز بھی نورمل سے ہیں جیسے کہ دو دہ پندرہ والی گاڑی میں آتے تھے اوپر والی لیئر یہ بلیک کررکی ہے سینٹر میں یہاں پر ایک سرورہ کررکی کروم لائننگ دی گئی ہے جو کہ دور کو تھوڑی اچھے لک دیتی ہے باقی بچ میں پینل لیک وائٹ کررکہ دیا گیا ہے پلاسٹک کا اور یہاں پر یہ فیبرک کا کام کیا گیا ہے آم ریسکیو پر ڈور میں یہاں پر یہ باٹل ہولر جیک اپ ہولر دیا گیا ہے اور اس کے بیشے یہ بوک ہولر کی جگہ دی گئی ہے اس گاڑی میں ٹوڑل چارٹس بھی کراتے ہیں دو فرنٹ ڈورز میں اور دو برے ایر پر دوہزر ستارہ فیسلپٹ گاڑی میں ایک جو ڈیفرنس ہے ان ٹیڈے میں وہ ہے اس گاڑی کے ائرمینٹس کے اندر اس گاڑی کے ائرمینٹس کو گول کا دیا گیا تھا اس کے لابے اس گاڑی کے سپیڈو میٹر کے اندر فورٹ سینج کے دیئے گئے تھے یہ دو میڈے ڈیفرنسز ہیں پرانے اور نئی گاڑی کے اندر اس کے لابے اس گاڑی کا ڈیش بورٹ کی سٹورج بھی کافی سیفیشنٹ ہے جس میں آپ کافی سیچیے رکھ سکتے ہیں اپنی ایسی لی ونڈوز کے کنٹرول ڈرائیور کے ایرسٹ پر دیئے گئے ہیں صرف ڈرائیور کی ونڈو آٹومیٹک ہے آٹومیٹک مطلب سنگل ٹیپ ونڈو سنگل ٹیپ سے اس کو اوپن یہ کلوز کر سکتے ہیں اس کے لابے اس سے اوپر یہاں پر اس گاڑی کے لکھ ہم لکھر بٹن دیئے گئے ہیں آٹومیٹک اور یہ ونڈو لوکر کا بٹن اس سے آگے یہاں پر ہمارے پاس اس گاڑی میں سائیڈ میرے ایجیسمنٹ کے بٹن دیئے گئے ہیں جس سے آپ گاڑی کے سائیڈ میرے کو ایجیس کر سکتے ہیں لے پھر رائٹ سائیڈ کر کے اور ایک چیز جو اس گاڑی میں وہ نہیں چاہیے تھی بٹ نہیں ہے وہ ہیں ریٹریکٹیبل میرررز اس گاڑی میں ریٹریکٹیبل میررز نہیں آتے سائٹ پر یہ اس گاڑی میں فاغ لیٹس کا بٹن لگایا گیا ہے اس کے جگہ پر یہاں پر بلنگ سوچھاتا ہے اور یہ دو اور بلنگ سوچھتا ہے فردر کچھ نے سال کرنا ہے تو ان کے لئے اس کے نیچے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں میں صرف پیسنجر کے لئے آتے ہیں ڈرائبر کے لئے نہیں اور بلنگ میررز کے اوپر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کارڈ ہوڑا دیا گیا ہے جہاں پر اپنا کارڈ بغیر یا ٹرابر لائسنس رکھ سکتے ہیں آپ اور سنٹر میں یہاں پر یہ دو ڈوم لیٹس دی گئی ہیں جن کو آپ ٹیپ سے آن کر سکتے ہیں لائٹس اور اس کے علاوہ یہاں سنٹر میں بھی یہاں پر آن یا آف کر سکتے ہیں یہاں دور پر سکتے ہیں اس گاڑی میں انٹینہ پرنٹیڈ آتا ہے وینڈ سکرین کے اوپر ٹیڈیشنل انٹینہ اس گاڑی میں نہیں آتا جو کہ ایک تاروال ہوتا تھا اس کے اندر یہ پرنٹیڈ انٹینہ آتا ہے جو کہ وینڈ سکرین کے سروں ایفن سنگل سکیچ کرتا ہے اس گاڑی میں سیرنگ ویل ٹیڈسکوپک آتا ہے مطبع آپ اس گاڑی کے سیرنگ کے نیشے دیا گئے لوگ کو کھول کر اس گاڑی کے سیرنگ کو پل پوش آپ یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی عید کے لحاظ سے ریر پیسنگل کے لیے اس گاڑی میں سپیس کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے میں نے پیسنگل کے سیٹ کو کافی بیچے کیا ویسٹل میرے پاس ابھی بھی اتنا الیک روم باقی ہے اور ہیڈروم بھی میرے پاس کنسیڈربل ہے تو ریر پیسنگل کے لیے اس گاڑی میں اس پیس کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے کافی لکشیریس ہے تین بندے یہاں پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں چوتہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے لیکن پھر زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے تین بندے یہاں پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اس گاڑی میں فلور بیٹ فلائٹ آتا ہے جس کی وجہ سے سیٹ پیسنگل کو فلور بیٹ کی بھی کمی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ریر پیسنگل کے لیے دونوں ہی فرنٹ سیٹس کے پیچھے ایک یہ سوریس کمپارٹ میں ڈاتے ہیں دونوں کی سیٹس پیچھے اور اس کے علاوہ ریر ڈورز بھی فرنٹ ڈورز کی طرح ہی ہیں یہاں پہ بھی دو کپ پھرڈرز جیے گئے ہیں دونوں دونوں ڈورز میں اور ایک بک کی جگہ جیے گئی ہے اس کے علاوہ سینٹر میں یہاں پہ اس کا سینٹر کو سولہ ہوتا ہے جس میں جس کو آپ ایز این آر بیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس لٹ کو اٹھا کر آپ اس کو ایز ایک کپ پھرڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو ریر پیسنگل کے لیے اس گاڑی میں ٹوٹل چار کپ پھرڈرز آتے ہیں دو ڈورز میں اور دو سینٹر میں اس کے علاوہ ریر پیسنگل کے لیے میں کوئی ریر ونٹس نہیں دیئے گئے گاڑی کے اندر اور نہ ہی کوئی ریر چارجنگ پورٹ اس کے علاوہ اس گاڑی میں ریر پیسنگل کے لیے بھی تین سیٹ برٹس آتی ہیں دوزر پندرہ میں اس گاڑی کو فریس ٹرپ کیا گیا تھا اس سے پہلے آنے والی گاڑی اس طرح کے دیکھتی تھی دوزر پندرہ میں اس گاڑی کے فرنٹ کو کافی چینج کیا گیا ہے فرنٹ لائٹس کو تھوڑا پنچ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بمپر کو ایک نئی لک دی گئی ہے فرنٹ گرل بھی تھوڑی پتھلی کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ فوق لائٹس کا سائر اس گاڑی میں چینج کر دیا گیا ہے اس گاڑی میں کمیلی سے فوق لائٹس نہیں آتی آپ پر آفٹر مارکٹ لے کر انسوارگ گروہ سکتے ہیں اس میں اس گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں دو کپس آتے ہیں ہیڈ لائٹ اور لو لائٹس کے لیے دونوں کے لیے ریادہ اور اس کے علاوہ پارکنگ لائٹس بھی اس گاڑی میں ہیڈ لائٹس کے لیے ریادہ پہلے پارکنگ لائٹس میں بل باتا تھا لیکن اب یہ وائٹس کے لیے لائٹس کے لیے دی گئی ہیں دو ادہ سترہ فیرس لفٹ میں دونوں ہی لو اور ہائی بیم میں ہیلو جن بل باتے ہیں ایک سالی اور جی رائی میں اور ایون 1.6 میں بھی اس گاڑی میں سائٹ ایڈکیٹر سائٹ میرے پر مورٹنٹ آتے ہیں گاڑی لکی ان لوک کرنے پر سائٹ میرے پر دیئے گئے انڈیگرٹ بلنک ہوتے ہیں یہ اس گاڑی کی فیزیکل کی بیک پر ایٹیوٹا کا لوگو آتا ہے اور فرنٹ پر اس کے یہ چارٹ بٹن دیئے گئے ہیں لوک ان لوک ٹرنک ریلیس اور ایمرجنسی کے بٹن ٹرنک ریلیس کو دبا کر رکھنے سے گاڑی کی ٹرنک اوپن ہو چاہے گی اس کو دبا کر رکھیں اور ٹرنک کی آٹومیٹکی اوپن ہوتی ہے اس گاڑی کی اس کے علاوہ اس گاڑی کی ٹرنک پہ کوئی ٹرنک ریلیس نہیں آتا مینویل آپ اس کو بٹن سے اوپن کر سکتے ہیں ریموٹ پر دیئے گئے اس گاڑی کی ٹرنک پہ کافی ہوج ہے with 488 لٹس of capacity اور اس گاڑی کے ٹرنک میں اس نیچے دیئے گئے لٹ کو اٹھا کر آپ اس گاڑی کی سپیر ٹرنک پہ سکتے ہیں یہ اس گاڑی کی سپیر ٹرنک اور یہ اس گاڑی کی ٹرنک یہ اس گاڑی کی ریڈ لوک دوترست تارہ میں جب یہ گاڑی فیسرپ کی گئی تھی تو اس گاڑی کی ریڈ لوک کو بھی کافی چینج کیا گیا ہے اس گاڑی کے بمپرز آئیڈنٹکل ہیں لیکن اس گاڑی کی لائٹس کو کافی چینج کیا گیا ہے اس گاڑی کی لائٹس میں یہاں پر یہاں پر کروم کی ایک ٹرم دے دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹرنک پہ جو کروم کی ٹرم آتی تھی اس کو تھوڑا شورٹ کر کر لائٹس کے اندر تک ایک شنڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی ٹیل لائٹس میں یہ ایڈی بارز دے دی گئے ہیں اس گاڑی میں ریر بریر کلمپ ہی کمیری سے شرد آتا ہے جیلائی میں ایکسلائی میں اس لیمپ ہے لائٹس نہیں ہوتی مدلہ بھی ایک لیمیریٹ نہیں کرتا رات میں اس گاڑی میں 2NZF انجن آتا ہے جو کہ 83 سی انجن ہے ویڈ ڈیول بیوٹی آئی اس گاڑی میں دول اور ریڈ کین شاپت انجن آتا ہے ویڈ 16 والز جو کہ 84 ہر سپار بیڈز کتا ہے ایڈ 5500 رپی ایم ایڈ 124 پاند فیڈ آف دار ایڈ 3400 رپی ایم اس گاڑی میں ایڈی بیوٹی کمیری سے سینڈ رہا دی ہیں جیلائی میں اس گاڑی میں کمیری سے یورو سرکا تیر آتا ہے جس کا سائز ہے 195, 65 اور 15 اس گاڑی میں علاوی بیلز نہیں آتے بلکہ normal trims آتے ہیں with wheel caps اس گاڑی میں فیول ٹینک پچھمن لیٹر کا آتا ہے جو کہ ایک ٹینک میں پروسیمیٹلی آپ کو 6 سا کلومیٹر کی ریج پروائیڈ کرتا ہے یہ تھا آج کا ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گاڑی سے ریلیٹیڈ کوئی راہ ہے کہ اس گاڑی کو بہتر کیسے بنا جا سکتا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ جو اس گاڑی کو آن کرتے ہیں یا جو لوگ یہ گاڑی لینے والے ہیں جو لوگ وہ آپ کے راہے سے فائل اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو موسیقی